ملک میں جاری مشکل معاشی صورتحال میں لوگ آفریزہ حج بھی ادا کرنے سے کاسر ہو گئے ہیں اور حکومت کو اس دفعہ لات شدہ کورٹے سے بھی کم حج درخواستیں وصول ہوئی ہیں اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے ریگولر حج سکیم کے تحت درخواست جمع کرانے کی طریق میں دو اپریل تک توسی کر دی گئی اور اسپنسر شپ حج سکیم میں درخواستیں وصول کرنے کے لیے آخری طریق میں نو اپریل تک توسی کر دی ہے ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق ریگولر حج سکیم میں درخواستوں کی وصولی میں دو اپریل تک توسی کر دی گئی ہے ناوزد بینک ہفتہ اور اتوار کو حج درخواستوں کی وصولی کے لیے کھلے رہیں گے ناوزد بینک کھولنے کی ازادت حاصل کرنے کے لیے سٹیٹ بینک سے رابطہ کر لیا ہے ترجمان کے مطابق سپنسر شپ حج سکیم میں درخواستیں وصول کرنے کے لیے آخری طریق میں توسی کر دی گئی ہے جس کے بعد درخواستیں نو اپریل کو جمع کرائی جا سکیں گی ویرونہ ملک مقیم پاکستانی کو رکوم بجوانے میں مسکلات کے بعد توسیقہ فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان کے مطابق حج درخواست گزار مزید معلومات اور پرسیٹس کے لیے ناوزد بینکوں سے رجوع کریں سپنسر شپ حج سکیم کی درخواست گزاروں کو بغیار قرآندازی کامیاب کراد دیا جائے گا سپنسر شپ سکیم کے تحت بیجی کے درخواستوں کے لیے رکوم وزارت مزید امور کے ڈالر اکانڈ میں ازریہ ٹی ٹی یا وائر ٹانسور پیجنا ہوں گی بجوائے کے رکوم کی تنستیق اور پرسیس کے لیے درخواست وزارجی قریبی عزیز بینک سے رابطہ رکھیں دوسری طرف وزارت مزید امور نے سپنسر شپ سکیم کے لیے سفارت خانوں اور وزارت خرجہ سے مدد مانگ لی ہے سپنسر شپ حج سکیم کے تحت وزارت کو توقع سے کم درخواستیں بصول ہوئی ہیں وزارت مزید امور کی ذرائع کے مطابق سپنسر شپ سکیم کے چوتالیس ہزار کوٹے کے تحت صرف تین ہزار ساسو بائس درخواستے ڈالر کے ہمراہ جمع کروائی گئی سپنسر شپ سکیم میں آب تک تین ہزار ساسو بائس آدمین نے ڈالر جمع کر آکے کنفرم حج کا ٹکٹ کروایا سکاری حج سکیم کے تحت اٹھالیس ہزار آٹھ سو ستر آدمین نے حج درخواستے جمع کروائی ہیں